آہو بکا اور سسکیوں سے لرزتے مردہ خانے نے ایسا محول شاید ہی کبھی اس سے پہلے دیکھا ہو ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل اداس تھا دماغے کے بعد جہاں شہدہ کے ورسہ غم سے نڈال تھے وہیں مردہ خانے کے عملے نے ان کی پریشانیوں کو اپنا غم سمجھتے ہوئے ہر قسم کا تعاون فراہم کیا دوسری طرف حکمرانوں سے نالاں ورسہ کا کہنا ہے رات گئے تک نہ تو کسی حکومتی عددہ دار نے ان کے لئے کسی قسم کی مرد کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی وہاں پہنچنے کے آنسوں پہنچنے کی کوشش کی ہے جب بام پھٹ ہے پتہ ہی نے چلا مجھے ہم بڑا اس کو بڑا ڈونڈ ہے ملے ہی نہیں ہے پھر ابھی ادھر آیا ہے یہ شناخت ہوئی ہے کہ ان کی چٹر ڈیڈ بارڈی ادھر رہا تھے کوئی دورمنٹ نے کوئی کمپنسیشن کا اعلان کیا ہے غم کی داستان کا علمناک پہلو یہ بھی ہے کہ مردہ خانے کے انتظامیہ کے مطابق رات گئے تک سانیا مون مارکر سے لائے جانے والے اٹھالیس لاشوں میں سے صرف تیرہ کی شناخت ہو سکی ہے ٹوٹل وڈی آئی ہیں پنتالیس جن میں سے بارہ شناخت ہو چکی ہیں تقریباً سات جو ہیں وہ قابل شناخت ہیں چھے اس کے بعد ستائیس بڈی ایسی ہیں جو شناخت نہیں ہو سکتی نہ قابل شناخت ہیں بلکل مسک شدہ لرزتے قدموں سے چلتے شہتہ کے ورسہ کے چیروں پر موت کے سائے واضح طور پر دیکھے جا رہے تھے اور ان کے لیے اتنا حوصلہ کٹھا کر پانا بھی مشکل تھا کہ انہیں چھوڑ کر چلے جانے والوں کے بارے میں کوئی بات بھی کرسے وہ ایک بڑے پائے کے بزرگ تھے اور بہت سے لوگوں نے ان میں میں بھی شامل ہوں ہمیں ایک اچھی راہ میں لے کے جانے میں ان کا بہت کردار ہے ملک میں جاری دہشتگردی کی حالیہ لہر کو شاعر آشور کازمی نے اپنے لفظوں میں کچھ اس طرح ڈھالایا کہ مرنے والے مارنے والے ایک گھر میں رہتے ہیں چوکٹ چوکٹ بہنے والے خون کی رنگت کیسی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شفیق شریف سٹی فوجی ٹو میو اسپتال موسیقی